لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس مختصر درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے اس زمن میں مختلف روایتیں آتی ہیں اور ان تمام روایتوں کو ہم یہاں جمع کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہر روایت میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل دوسری روایت کے مقابلے میں زیادہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جمہور علماء نے اسی کو بیان کیا یہ تینوں کپڑے یمن کے ایک مودہ سحول کے بنے ہوئے تھے ایک روایت میں لفظ نجران کا بھی اضافہ ہے سحول کے ساتھ ساتھ کیونکہ نجران بھی یمن ہی کے علاقوں کے آس پاس کا علاقہ ہے اور سحول جو ہے وہ نجران کے پاس کا علاقہ ہے تو نجران کیونکہ زیادہ مشہور جگہ ہے اس لئے نجران کا ذکر کر کے پھر سحول کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں سحول کا ذکر ہے تو یہ ایک جگہ ہے سحول یہاں کا بنا ہوئے یہ کپڑے تھے اسی نسبت سے ان کپڑوں کو سحولیہ کہا جاتا ہے ان پارچات میں نہ قمیس تھی نہ عمام تو حافظ ابن کسیر نے ایک روایت تو یہ بیان کیا اس زمن میں اور روایتیں آتی ہیں وہ بھی ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ لیتے ہیں بخاری شریف میں اسی طرح امام مسلم نے اس کو کتاب الجنائز میں بخاری شریف نے بھی کتاب الجنائز میں موتہ امام مالک میں مسند امام احمد میں جو روایتیں آتی ہیں یا جو روایت ان تمام کتابوں میں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے یعنی عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام سحولیہ کے تین سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا اب آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی ایک ڈیٹیل زیادہ آگئی نا اس روایت میں پچھلی روایت میں کیا تھا کہ تین کپڑے یمن کے اب یہاں آگیا ان کا رنگ بھی کہ تین کپڑے یمن کے اور وہ بھی کیا سفید سوتی تو کپڑے کی قسم بھی آگئی کپڑے کا رنگ بھی آگیا نہ ان میں قمیز تھی نہ امامہ تھا تو اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے تو درجہ صحیح میں متفق ان علیہ ہوگے سب سے اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہوگئی پھر مبتہ امام مالک میں بھی آتی ہے اور اس کو مسند امام احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے وہ فرماتی ہے کہ حضور کو سحولیہ کے تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا لیکن اس میں نہ قمیز تھی نہ امامہ یہ ایک اور روایت ہے الفاظ بڑے ملتے جلتے اس کو بھی امام بحقی نے جمع کیا اچھا بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث منقول ہے اس کو ابھی دعود میں باب القفر میں روایت کیا گیا ہے وہ فرماتی ہے کہ حضور کو تین سفید یمنی سوتی چادروں میں کفن دیا گیا اس میں نہ قمیز تھی نہ امامہ تو ایک جگہ روایت یمنی آئی ہے ایک جگہ روایت سحولیہ آئی ہے بات ایک ہی ہے کیونکہ سحول جو ہے وہ یمن ہی کا ایک علاقہ تھا تو کہیں بات جو ہے وہ زیادہ بڑی کر دی یمن کا نام لے دیا ہو سکتا ہے سامنے والے سامین سحولیہ کو نہ جانتے ہوں کہیں سحولیہ کا ذکر کر دیا کہ سامنے والے لوگ سحولیہ کو جانتے ہوں تو یہ روایتوں میں اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ مختلف روایتیں ہوتی ہیں مختلف وقت کی جاتی ہیں سامنے والے کو دیکھ کے کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بی بی آئیشہ نے کیا کہا کہ تین سفید یمنی سوتی چادروں میں کفن دیا گیا اس میں قمیس تھی نہ عمامہ اچھا اس زمن میں ایک اور خلے کا بھی ذکر آتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نہلایا گیا تو اس کے بعد آپ کو قمیس گلی ہو گئی تھی کیونکہ آپ کو تو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا تو ایک یمنی چادر میں لپٹا گیا تھا اس کا ذکر بھی آتا ہے کتابوں ٹھیک ہے تو اب شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حلے کا کیا ہوا کیا وہ بھی کفن کا حصہ تھا یا پھر یہ تین چادریں تھیں یہ تین چادریں اس حلے میں سے ہی تھیں یا یہ الگ سے تھیں تو ان تمام باتوں کا بھی ہمیں جواب بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو مقام سحولیہ کے تین سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا اس میں نہ قمیز تھی نہ عمامہ باقی لوگوں کو حلے کے بارے میں شبہ ہوا تو اس کو میں نے صرف اسی لیے خریدا تھا کہ حضور کو اس میں کفن دیا جائے کون کہہ رہی ہیں بی بی آئیشہ کہ میں نے اس کو اس لیے خریدا تھا کہ حضور کو اس میں کفن دیا جائے لیکن لوگوں نے اس کو واپس کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کپڑا حضور کو لپیٹا تو گیا لیکن پھر نکال کے واپس کر دیا گیا بی بی آئیشہ سے اس کپڑے کو ان کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر نے لے لیا بی بی آئیشہ کہتے ہیں پھر عبداللہ بن ابی بکر نے مجھ سے وہ لے لیا اور کہنے لگے کہ میں اس سے اپنا کفن بناوں گا پھر بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے پر اگر راضی ہوتا تو اپنے پاک ربی کے لیے پسند فرماتا اب چونکہ اللہ تعالیٰ اس کپڑے پر راضی نہیں تھے اس لیے اپنے نبی کو نہیں پہنایا اس لیے یہ کپڑا میں اپنے کفن کے لیے بھی نہیں رکھتا تو انہوں نے اس حلے کو بیچ دیا اور اس سے جو قیمت حاصل ہوئی اس کو صدقہ کر دیا اگر کسی کے ذہن میں شکال ہو کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے مہنگے بیچا ہو کیا ہوا ہو کوئی منفیت تو حاصل نہیں کیم ہوتے ہیں نا ذہن میں جب ایمان کی کمی ہوتی ہے تو اس قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کی عزت رجبت جاتی ہے پھر ان کو یہ توہمات نہیں ہوتے اس لیے حدیث سے بات واضح ہو گئی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چادریں بی بی عائشہ ہی کی تھیں یا بی بی عائشہ کو اپنے میں کے یعنی حضور کے سسرال سے ملی تھی اس زمن میں امام مسلم ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضور کو یمنی چادروں میں کفن دیا گیا یہ دونوں چادریں عبداللہ بن ابو بکر ہی کی تھی یعنی عبداللہ بن ابو بکر نے بی بی عائشہ کو دیں بی بی عائشہ نے حضور کے لیے دیں لوگوں نے واپس کر دیں واپس عبداللہ بن ابو بکر کے پاس پہنچ گئی تو جس کی چیز تھی اس کے پاس پہنچ گئی تو بی بی عائشہ کہتی ہے یہ دونوں چادریں عبداللہ بن ابو بکر کی تھی اور حضور کو ان دونوں میں لپیٹا گیا تھا پھر ان دونوں چادروں کو واپس نکال لیا گیا پھر حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے ان دونوں چادروں کو اپنے کفن کے لیے رکھ لیا پھر بعد میں فرمایا کہ جن چادروں سے حضور کو کفن نہیں دیا گیا تو ان چادروں کو اپنے کفن کے لیے رکھنے کا کیا فائدہ لہٰذا انہوں نے دونوں چادروں کو صدقہ کر دیا یعنی کہ ان کو بیچ دیا اور ان کی جو رقم آئی اس کو صدقہ کر دیا اچھا ایک اور روایت آتی ملتی جلتی روایتیں بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ حضور کو پہلے ایک یمنی ہلے میں داخل کیا گیا جو کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کا تھا پھر اس ہلے کو اتارا گیا اور پھر آپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اسی طرح حافظ بحقی رحمت اللہ علیہ ایک اور روایت لاتے ہیں حارون بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کستوری تھی انہوں نے وسیعت کی کہ اس کا مجھے حنود کیا جائے اور بتایا کہ یہ رسول اللہ کی خوشبو اور حنود سے بج گئی تھی یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد خوشبو بھی لگائی گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک مشک کی خوشبو تھی اور حضرت علی نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے کفن کو یہ خوشبو لگانا کیونکہ یہ خوشبو حضور علیہ السلام کو لگائے جانے والی خوشبو سے بج گئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حضور سے کس قدر پیار ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں